بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کا آڈر نمبر ٹوینٹی ون اور اس سلک سے لئے کا ہم آج کر رہے ہیں ساتمہ پروگرام تو اس کی جو ریلیمنٹ رولز ہیں وہ فیفٹی ایٹ سے لے کر آن ورڈ ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو یہ جو میرا چینل اپٹیٹ پا جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن نیس کو بھی پریس کر دیں گے اس سے میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتال ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلا رول جو ہے وہ فیفٹی ایٹ ہے فیفٹی ایٹ کیا کہتا ہے انویسٹگیشن ٹو کنیم اوبجیکشن ٹو اٹیچمنٹ ٹو پروپرٹی اف اٹیچمنٹ اینڈ اٹیچ پروپرٹی مطلب اس میں انہوں نے جو کہا ہے کہ جو جائداد منکولہ یا غیر منکولہ جس کی کرکی کا یا جس کے اٹیچمنٹ کا حکم عدالت سادر کر دیتی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں کوئی عدالت کسی مدیون کی موویبل یا ایموویبل پروپرٹی جو کہ ایگزیکیشن میں جس کی کرکی مطلب اور جس کو آگے مزید سیل کرنا مقصود ہو اگر وہ عدالت کے نوٹس کے اندر یہ بات آئے کہ یہ عدالت یہ جو غیر منکولہ یا منکولہ جائداد ہے یہ صرف مدیون یا جیجمنٹ ڈیکٹر کی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جو اس کے اندر حصے دار ہیں تو عدالت پھر اگر وہ حصے دار یا کوئی کلیم کرنے والا یا کوئی ابجیکشن کرنے والا اگر عدالت کے اندر آتا ہے تو پھر عدالت کے لئے ضروری ہے کہ اس بندے کو ابجیکشن کو سنیں اور جو اگر کوئی بندہ کلیمنٹ ہے وہ عدالت کے اندر آتا ہے تو عدالت کا یہ بھی کام مند ہے کہ اس کو بھی سنیں یا مثال کے طور پر جب عدالت کسی پروپرٹی کو اٹیچ کرتی ہے تو عدالت کے نوٹس میں آ جاتا ہے کہ اس میں ایک تو بہت ساری شیئر اولڈر ہیں دوسرا یہ اپنا اٹیچ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ آل لیڈی تین لوگوں کے پاس مارٹی گیج ہے پہلے ہی یا اس کے اوپر بینک کے اندر اپنا گروہی رکھ کے اس پر ایک اوپر کرزہ لیا گیا ہے یا کسی اس کے اندر اٹیچ کیا گیا ہے سرکاری وہ دینے کے لئے ٹیکس میکس دینے کے لئے اس طرح کا تو عدالت پھر جب اس طرح کے صورتیال پیش آ جاتی ہے اور عدالت کے سامنے کوئی کلیمنٹ آتا ہے کیس کے اوپر ہمارا کوئی کلیم ہے یا کوئی ابجکٹار آتا ہے کیس کے اوپر ہمیں ابجیکشن ہے کیس کے اندر ہم لوگ بھی شامل ہیں تو عدالت جو ہے عذردار کے یا کلیمنٹ کے جو پھر وہ ابجیکشن ہوتا ہے اس کو پھر توجہ سے سنتی ہے اور اس کے مطابق پھر قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل درامت کرتی ہے اگر وہ جو عدالت کے اندر آتی ہے کسی ابجیکٹار کی طرف سے یا عذرداری آتی ہے عذردار کی طرف سے یا کسی بندے کی طرف سے جو کلیمنٹ ہوتا ہے اس کی طرف سے کوئی کلیم عدالت کے اندر آتا ہے اگر ان کا ابجیکٹر کا یا اس کے اندر جو کلیمنٹ ہے ان کا موقع جو ہے وہ نیگلیتی کے اوپر مبنی ہے وہ درست ہے حقیقی ہے اگر اس کے لیے ٹھوز شوائد موجود ہیں تو عدالت جو ہے وہ کروکی کو ختم کر سکتی ہے سیل کو پسپون کر سکتی ہے اس کے اندر وہ اس کو ایڈجن کر سکتی ہے اگر اس کے اندر کوئی مزید کروائی ہو رہی ہو تو اس کو دوری سٹاف کر دیا جاتا ہے تاوقع کہ وہ عدالت جو ہے وہ ابجیکٹر یا پھر جو کلیمنٹ ہوتا ہے ان کے ابجیکشن کی وہ انویسٹیگیشن کر کے یا کاروائی کر کے یا انکواری کر کے سیٹسپائیڈ نہیں ہو جاتی کہ اس میں یا اصل صورتحال کیا ہے اور اس کو کیوں اس کے اندر ابجیکشن پریشن آئی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو فیفٹی نائن یہ کہتا ہے کہ ایویڈنس تو بی ایڈیوز بائی کلیمنٹ اور ابجیکٹر یہ فیفٹی نائن کے اندر یہ کہا گیا ہے سی پی سی بنانے والوں نے عدالتوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ جب آپ کسی ایگزیکشن پریشن کو کنڈرٹ کر رہے ہوں گے اور کسی پروپرٹی کو آپ اٹیچ کر رہے ہوں گے یا اٹیچ کر دیا ہو اور آپ کے پاس کوئی بندہ فیفٹی ایٹ کے تحت کوئی آکے اپلیکشن موب کرتا ہے کوئی ابجیکشن داخل کرتا ہے کوئی کلیم داخل کرتا ہے تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ فیفٹی نائن کے تحت اس کلیمنٹ کو یا اس ابجیکٹر کو یا عذردار کو حکم صادر کرو کہ بھائی اپنی رسپیکٹیو جو آپ کی ایویڈنس ہے آپ کی ابجیکشن سے مطالق یا آپ کی کلیم سے مطالق وہ عدالت کے اندر لے آؤ تاکہ تمہارے جو کلیم ہے یہ ابجیکشن ہے اس کے اوپر ہم کوئی کریکٹ ڈیسین دے سکیں اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو اپنا رول سکسٹی رول سکسٹی ہے ریلیز اپ پروپرٹی فرم اٹیچمنٹ کہ یہ جو کرک شدہ جو پروپرٹی ہوتی ہے یہ اٹیچ کیوئی ہوتی ہے اس کو ریلیز کرنے کا جو انہوں نے طریقہ کار بتایا ہے وہ سکسٹی کے اندر ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈگریدار کو سیٹسفیکشن کے لیے بحقم عدالت کسی جائداد منکولہ یا غیر منکولہ جائداد کے کرک کرنے کا عدالت کو ریکیشٹ کرتا ہے تو اس کی امام پہ اگر عدالت جو ہے کسی پروپرٹی کو اٹیچ کر لیتی ہے اور تو اس کی اندر پھر کوئی بندہ کوئی کلیمنٹ آ جاتا ہے کوئی ابجیکٹار آ جاتا ہے اور آہ کے عدالت سے درخواست دیتا ہے اور اپنی ابجیکشن پٹیشن کے اندر اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی پیش کرتا ہے اورل ایویڈنس بھی پیش کرتا ہے یا کلیمنٹ ہے تو کلیمنٹ اپنی اورل ایویڈنس بھی پیش کرتا ہے اور اس کا حاصل زابطہ جس طرح اس نے جسے ایک بندہ کسی دعوی کے اندر اپنے رائٹ کو وہ عدالت سے میں جا کے یہ کہتا ہے جی کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے تو اپنے رائٹس کو بذریہ عدالت وہ پروٹیکٹ کروا سکتا ہے ان کو انفورس بھی کروا سکتا ہے تو پھر وہ ابجیکٹار جو ہے وہ آپ دعالت کے اندر اپنے کیس کو اگر وہ ثابت کر دیتا ہے کہ اور اس کے اندر اس نے اپنے رائٹس کو ثابت بھی کر دیا تو پھر عدالت جو ہے اس کی عذرداری کو ابجیکشن پٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس بندے کی جو پروپرٹی اٹیچ ہوئی ہے یا جتنا اس کو اس کو اس کی اندر عدالت کے آرڈر کے اندر آگئی اس کو پھر عدالت جو ہے وہ ریلیز کر سکتی ہے تو اس میں ایک اور چیز بھی عدالت دیکھتی ہے عدالت دیکھتی ہے شادت طلب کرنے کا مقصد یا ڈاکومنٹری ایویڈنس طلب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آیا کی یار یہ جو ڈگری مدیون ہے یہ جیجمنٹ ڈیٹر ہے اس نے کوئی ملی بغت کے ساتھ تو یہ ابجیکشن پٹیشن عدالت کے اندر نہیں لیا کیا یہ اس نے ملی بغت سے کسی کلیمنٹ کو تیار کیا ہے یا کسی تھارڈ پرسن کو تیار کیا ہے تو وہ عدالت میں آ کر اس جو ڈگری ہے اس کے اوپر آ کر ابجیکشن داخل کرے تو پھر اگر عدالت یہ سمجھے کہ یہ جو اپنا اپلیکشن ہے اس بندے نے ابجیکشن پٹیشن دی ہے یہ غیر قانونی طور پر دی ہے صرف اور مقدمے کو طول دینا مقصد ہے تو پھر عدالت اس ابجیکشن پٹیشن کو خارج بھی کر سکتی ہے اس کے بعد آجاتا ہے سکسٹی ون سکسٹی ون کیا کہتی ہے سکسٹی ون کیا کہتی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں عدالت کو یقین ہو کہ جائدات جو ہے منقولہ یا غیر منقولہ جس کی ملکیت جو ہے وہ جیجمنٹ ڈیٹر کی ہے یا اونرشپ جو ہے وہ مدیون کی ہے اور اس نے عدالت کے اندر اس کی بھیاپ پر میلی بگت سے کوئی بندہ عدالت کے اندر آ گیا اور اس نے آ کر ابجیکشن پٹیشن دے دی اور ابجیکشن پٹیشن دینے کے بعد اس نے پھر اس کاروائی کو طول دینا چاہتا ہے یا وہ ڈیگری کو سیٹسفائیڈ نہیں ہونے دیتا یا اس کے اندر وہ روڑے اٹھکا رہا ہے تو پھر عدالت اس کو ڈیسلاؤ کر سکتی ہے اس کی وہ جو ابجیکشن پٹیشن دی ہوتی ہے اس کو ڈیسلاؤ کر دے گی اور اس کے بعد آ جاتا ہے رول سکسٹیٹو رول سکسٹیٹو میں گیا قویسٹن ریلیٹنڈ ٹو رائٹ ایٹسٹا will decide by the code اگر اس میں انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ اگر کوئی رائٹ ہو کسی ابجیکٹار کا اس پراپرٹی کے ساتھ جو عدالت نے چاہے وہ منقول ہے یا غیر منقول ہے جو عدالت نے اٹیچ کر رکھی ہے اور اور اس میں عدالت جو ہے وہ ابجیکٹار عدالت کے اندر اپنے رائٹ کو آ کر پروف کرتا ہے تو اگر کوئی حق جو ہے وہ عذردار کی نصفت نکلتا ہو یا جو پراپرٹی عدالت نے اٹیچ کی ہے اس میں کوئی شیئر بنتا ہو عذردار کا یا ایموویبل پراپرٹی یا مووویبل پراپرٹی اس میں اگر کوئی شیئر بنتا ہو ابجیکٹار کا تو پھر عدالت اس سے مطالق جتنے بھی کوئیسٹنز ہوتی ہے وہ سارے کے سارے اس کو اسی ابجیکشن پٹیشن جو ہوتی ہے اس کے اندر اگر کوئی اس کے اندر اگر وہ سم اپ کرنا چاہے یا ان کو حال کرنا چاہے اور پھر ان کو پھر وہ اس طریقے کی مطابق اس کو سم اپ کر سکتی ہے اور اور فریقین کے جو ابجیکٹار ابجیکٹار ہوتا ہے اس کے رائٹ کو ڈیٹرمنٹ کرتی ہے اور ڈیٹرمنٹ کرنے کے بعد جو مناسب حکم ہوتا ہے پھر عدالت فیصلہ سادر کر دیتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سکسٹی فور سکسٹی فور یہ کہتا ہے کہ پاور تو آرڈر دی اٹیچ پروپرٹی ٹو بی سولڈ ان اماؤنٹ ٹو بی پیڈ پرسن ان ٹائٹل اس میں انہوں نے عدالت کے پاس اختیار ہے جو سپسی بنانے والوں نے دیا ہے کہ ایکسکیوٹنگ وڈ کے پاس اختیار ہے کہ جب اس کی نوٹس کے اندر یہ بات آئے کہ جلجمنٹ ڈیٹر جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے پیسے دینا نہیں چاہتا تو عدالت کے پاس پھر اختیار ہے کہ اس کی جو پروپرٹی ہے جتنا اس کا حصہ ہے اس کی پروپرٹی کے اندر جتنا اس کا حصہ ہے کی سیٹسفیکشن کے لیے اس کو فروخت کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سکسٹی فائی سکسٹی فائی میں یہ ہے کہ سیل بائی ہوم کانڈاٹ اینڈ ہوم ایڈ کہ یہ جو فروخت ہوگی یا سیل ہوگی یہ کیسے ہوگی اور کون اس کو کانڈاٹ کرے گا تو اس میں یہ ہے کہ دونوں فریق عدالت کے اندر پیش ہوتے ہیں وہ چاہے وہ ڈیگری اولڈر ہے یا چاہے ججمنٹ ڈیٹر ہے ججمنٹ ڈیٹر کا وکیل بھی ہوتا ہے اور ڈیگری اولڈر کا وکیل بھی ہوتا ہے عدالت بھی ہوتی ہے تو پھر وہ ادھر ایک دوسرے سے وہ بہمی مشورہ کے ساتھ کسی بندے کو عدالت جس سے دونوں فریق راضی ہیں اگر دونوں فریق کہیں جی کہ کسی ریمنی اتھارٹی کو موقع پر بھیجا جائے آکشن کے لیے تو وہ ریمنی اتھارٹی کو بھیجیتی ہیں اگر وہ کہیں جی کہ کسی وکیل کو کمیشن مقرر کیا جائے جو بندہ سمجھدار ہو تو عدالت وکیل کو مقرر کر دیتی ہے جس کے اوپر دونوں فریقوں کو کوئی اتراز نہ ہو یا پھر عدالت کا کوئی افسر اگر اس کے اوپر دونوں فریقین کو کوئی اتراز نہیں ہے تو پھر عدالت کا وہ افسر جو ہے وہ ججمنٹ ڈیٹر کی جو جائیدات اٹیچ ہو چکی ہے اس کو پھر وہ فروت کرنے کا اختیار رکھتا ہے اس کے مان آجاتا ہے رول سکسٹی سیکس رول سکسٹی سیکس کہتا ہے پروکلمیشن آف سیل بائی پبلک آکشن اب سکسٹی فائم میں انہوں نے بندے کو اپوائنٹ کر دیا عدالت نے سوری اس نے بندے کو اپوائنٹ کر دیا عدالت نے فریقین کے مشورے سے تو پھر عدالت جو ہے جب کسی بندے کو اپوائنٹ کرتی ہے آکشنہ تو جو ایگزیکیوشن پٹیشن کی جو فائل ہوتی ہے کوٹ فائل ہوتی ہے اس کے اندر آڈر شیٹ لگی ہوتی ہے اس آڈر شیٹ کے اندر اس آکشنیر کا جو ہے وہ نام منچن کر دیا جاتا ہے اور اس آکشنیر کو ایک نوٹس عدالت جو ہے وہ سور کر دیتی ہے پھر وہ عدالت کے اندر آکے آکشنیر کا یہ کام ہے کہ جب وہ اس کو نوٹس محصول ہوتا ہے وہ عدالت کے اندر آتا ہے وہ پھر ایک ٹیسٹ کپی لیتا ہے اس آڈر کی اور وہ اپنا جو ڈگری کی کپی لیتا ہے وہ ججمنٹ کی کاپی لیتا ہے جو باقی مطلقہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کی کاپی لیتا ہے اور کاپی لینے کے بعد پھر وہ اگلی کروائی کرتے ہیں چھاٹھ ساتھ کے تیر اب چھاٹھ میں یہ کہا گیا ہے کہ پروکلمیشن آف سیل بائی پبلک آکشن اور جب کسی جائداد کو جو مدیون کی ہو اور اس کو عدالت کے حکم سے اس کو فروس کرنا مقصود ہو تو اس کا طریقہ کاری ہے کہ جو آکشنی ایر ہوتا ہے یا جو آکشن کرنے والا آفسر ہوتا ہے وہ دونوں فریقین کو ایک نوٹس جاری کرتے ہیں وہ ڈگری دار کو بھی نوٹس جاری کرتے ہیں اور ججمنٹ ڈیکٹر کو بھی نوٹس جاری کرتا ہے اور اس کے اندر لکھتا ہے کہ آپ نے فلان تاریخ کو فلان جگہ پر جہاں ہم آکشن کر رہے ہیں عدالت کے اندر آکشن کرتے ہیں تو وہاں اگر وہ جہاں زمین یا مکان یا جائداد واقع ہے ادھر کرنا چاہتے ہیں تو وہاں یا کسی بھی سوٹیبل جگہ پہ اگر وہ آکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس جگہ کا نوٹس دے گا تاریخ لے گے گا مقدمے کا نمبر لے گے گا وہ نوٹس دے گا ان کو بقاعدہ اور اس کے علاوہ ایک نوٹس وہ دے گا پٹواری حلقہ کو پٹواری حلقہ کو دے گا اور دیگر جو نوٹس جن لوگوں کی ضرورت ہے جو موقع پہ جن لوگوں کو آکشن کے دوران بولانا ضروری ہو یا ریوین ایتھارٹی کو کوئی بندہ اگر ضروری ہو مزید یا کوئی ٹیکس دپارمنٹ کو کوئی بندہ ہو جو اگر آفٹر آکشن یا جو ٹیکس بنتا ہے وہ اکٹھا کر سکے مالیا یا لگان وغیرہ یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں تو جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان سب کو یہ جو آکشنی رہے یہ نوٹس جاری کرے گا اور اس کے علاوہ وہ ایک اشتہار جاری کرے گا اور اشتہار جو ہے وہ جیسے اس کے اندر وہ اس پرپرٹی کا خسرہ نمبر لکھے گا اور خسرہ نمبر لکھے گا اس کے اندر رقبہ لکھے گا اس کے اندر وہ جو امانٹ جس کی ڈگری جو سیٹس فیکشن کے لیے ہے وہ امانٹ لکھے گا اگر مسال کے لئے پر پانچ لاکھ انہوں نے وہ عدالت کے اندر وہ ڈگری پڑھی ہوئی ہے مدیون کے خلاف تو وہ پانچ لاکھ کا حوالہ دے گا اپنے اشتہار کے اندر اس کا مالک کا حوالہ دے گا وہ اس کے اندر منشن کرنے کے بعد اس کو عدالت کے اندر مختلف جگہوں پہ یا اس علاقے کے اندر جہاں پرپرٹی واقع ہے اس علاقے کے اندر مختلف جگہوں پہ اس کو جنمائی جگہ ہے اور ان کو چسپان کر دے گا اور وہ جو مدیون ہیں اس کو بھی ایک نوٹس ساپ کرے گا اور یہ سارے لوگ جب اکٹے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اگلا پراسس جاری ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے 67 67 میں ہے یہ موڈ آف میکنگ پروکلمیشن تو اب یہ انہوں نے کہا کہ اشتہار دینے کے کیا کیا طریقے کار ہوں گے جب کسی پروپرٹی کو آپ اٹیچ پروپرٹی کو یا کروک پروپرٹی کو آپ فروغ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا اشتہار ایسے دیں گے جیسے چون دو یہ ابھی جو ہم نے ابھی پہلے پڑھی ہے یہ فیفٹی فور جو ہے اس آرڈر ٹرنٹی ون کی اس کی سب کلاس ٹو ہے اس کے مطابق جیسے اشتہار دیا جاتا ہے اسی طرح اس کا بھی یہ آکشن کے درمیان بھی اس کا اشتہار دیا جائے گا وہاں پروپرٹی کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے اور یہاں پروپرٹی کے فروغ کا اشتہار دیا جاتا ہے جو پروپرٹی ہے اس کے حرد گئے نمائیہ مقام پر یا وہ جو عدالت کے پرمیسس کے اندر جہاں بھی ضرور ہو تو وہ اس کے کیا جاتا ہے اپنا اشتہار لگایا جاتا ہے اور اس کی جو اشتہار کی اگر اخبار میں اشتہار لینا ہے تو بھی اور یا اگر وہ لوکل علاقے کے اندر صرف چسپاں کرنا ہے تو اشتہار کی اوپر جتنی بھی فیس ہوگی یا دیگر اس کی اوپر جو اخراجات آئیں گے یہ کنڈکٹ کرنے کے لیے یعنی کہ تشہیر اپنا جائدات کی آکشن کی تشہیر کے لیے جتنا بھی خرچ آئے گا وہ ڈگری اوڈر پھر برداشت کرے گا اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول سکسٹی ایٹ رول سکسٹی ایٹ کہتا ہے ٹائم آف سیل ٹائم آف سیل سے کیا مراد ہے ٹائم آف سیل یہ ہے کہ عدالت جو آکشن کی ڈیٹ مقرر کرنے سے پہلے یہ مدیون کی جو جائدات ہوتی ہے منکولہ یا غیر منکولہ جائدات اس کے مطالق عدالت مدیون کو یا جیجمنٹ ڈیٹر کو ٹائم دیتی ہے کہ بھائی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے آپ عدالت کی ڈگری کو سیکسفائیڈ کر دیں تو پھر ہم آپ کی جائدات کو چائے منکولہ یا غیر منکولہ اس کو نہیں بیچیں گے تو اس میں یہ ہے کہ جب اس میں مدیون کی جائدات ہوتی ہے غیر منکولہ اگر اس کو سیل کرنا ہو یا اس کو فروغ کرنا ہو اگر وہ اٹیچ کی گئی ہو اور اس کو فروغ کرنا ہو تو پھر عدالت مدیون کو تیس دن کا ٹائم دیتی ہے کہ بھائی آپ کے پاس ایک مہینے کا ٹائم ہے آپ جاؤ اور رقم کا بندبست کرو اگر تم ایک مہینے کے اندر رقم کا بندبست نہیں کر سکے تو پھر ہم آپ کی جائدات کو بذرے آکشن فروغ کر دیں گے اگر وہ بندہ پیسے آکے جمع کروا دیتا ہے تو اگر جمع نہیں کروا سکتا یا ناکام رہتا ہے تو عدالت پھر تیس دن کے بعد وہ کوئی تاریخ مقرر کر دیتی ہے کہ جا کے بھائی اس کی پروپرٹی کو آکشن کر دو بیچ دو اور اگر منکولہ جائدات ہے جس کو موویبل کیا جا سکتا ہے جس میں گاڑی ہیں رقم ہے زیورات ہیں یا کوئی مال موشی ہے یا کوئی اس کی جمع فصل ہے تو اگر اس کو اگر عدالت میں فروغ کرنا مقصود ہو تو پھر عدالت جو ہے وہ مدیون کو حکم صادر کرتی ہے کہ بھائی آپ کے پاس پندرہ دن کا ٹائم ہے کہ آپ رقم کا بندبست کر دو اگر دو ہفتوں کے اندر اندر آپ رقم کا بندبست نہیں کر سکے تو پھر ہم یہ آپ کی جو منکولہ جائدات ہے اس کو بزریہ نلامی ہم اس کو فروغ کر دیں گے آکشن کے ذریعے فروغ تار دیں گے اور عدالت کا جو حکم آت پھر وہ انٹریکٹ ہو جائے گا حتمی ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرڈر آرڈر ٹلنٹی وان کا رول سکس ٹری نائن رول سکس ٹری نائن کے اندر یہ کہا گیا ہے اڈجانمنٹ انڈ سٹاپیج افصیل عدالت جو ہے عدالت از خود یا آکشنی ہے نلامی کو موخر کر سکتے ہیں اس کو روک سکتے ہیں اس کو التوا کر سکتے ہیں اس کو اڈجان کر سکتے ہیں لیکن جب بھی اس کو روکیں گے اس کو موخر کریں گے اس کے اندر جو بھی کام کریں گے اس کو موخر کرنے کا یا سسپینڈ کریں گے تو پھر اس سسپینشن کی جو ہے وجوہات جو ہیں وہ بھی لکھیں گے تحریر کریں گے اگر جو اڈجانمنٹ ہے وہ سات دن سے زیادہ نہیں ہے اگر ان کا جو نلامی کو یا آکشن کو اڈجان کرنے کا یا موخر کرنے کا ان کا ارادہ سات دن سے زیادہ نہیں ہے تو پھر ان کو نیا اشتہار جاری کرنے کے ضرورت نہیں ہے اگر دوبارہ کرتے ہیں اگر وہ سات دن سے زیادہ مسئل کے طور پر اس کو اڈجان کرنا پڑ جاتا ہے یا اس کو سسپینڈ کرنا پڑ جاتا ہے یا نلامی کو موخر کرنا پڑ جاتا ہے تو دوبارہ جب بھی وہ نلامی کی جائے گی تو پھر اس کے لیے عدالت نے یہ اپنا یہ حکم صادر کرے گی سکسٹی نائن کے تحت کیونکہ سکسٹی نائن سپی سی بنانے والوں نے سکسٹی نائن کے تحت عدالت کو اس کے تحت پابند کر دیا ہے کہ اگر ساتھ جن سے زیادہ اگر آپ نے اپنی نیلامی کو یا آکشن کو موخر کر دیا یا سیل کو موخر کر دیا تو پھر آپ کو نیاشتہ دینا پڑے گا اور اس کی تمام اختیار جو اخراجات ہیں تو پھر وہ اگر جب نیلامی کو موخر کیا جاتا ہے تو پھر یہ دے گا یعنی ججمنٹ ڈیٹر دے گا کیونکہ اسی کے کسی وجہ سے عدالت یہ آکشن جو ہے اس کو سسپینڈ کرتی ہے اس کو سٹاپ کرتی ہے تو پھر وہ مدیون جو ہے اس صورت میں پھر وہ پابند ہوگا کہ نیچ ٹائم اگر آکشن کی جاتی ہے تو وہ اس سے اخراجات دیے جائیں گے اگر وہ اخراجات دے دیتا ہے تو ٹھیک اگر نہیں دیتا تو اس کے پروپرٹی جو فروت ہوگی اس میں سے وہ ڈیڈکٹ کر لیا جائیں گے اور نیلامی اگر اس میں انہوں نے ایک اور شرط بھی کی آئیت دی ہے اگر وہ آکشن جو ہے یا نیلامی جو ہے یا زمین کے فروغ جو ہے بزریہ بولی وہ عدالت کے اندر یا کوٹروم کے اندر ہو رہی ہے تو پھر اس کو عدالت کی اجازت سے ہی اس کو رکا جا سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں دوستو آج کا میرا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو آپ کارنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات مجھے نہ کہنی چاہیے تھی میں نے کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اس بابت اگر آپ مجھے کمنٹ کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں کوئی سوال ہو تو کمنٹ کرتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسی اجازت چاہوں گا اجازت نہیں اللہ حافظ